موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءة الواضحة الدرس السابع ساتھ سبق القراءة الواضحة کا شجر ایک درخت شجر درخت غسن ایک تہنی الغسن تہنی فاکہت کچھ میوہ یا ایک میوہ الفاکہت میوہ الحمام غسل خانہ تری ترو تازہ یابس خشک نازج پکا ہوا زرقاء نیلا حادہ شجر یہ ایک درخت ہے حادہ شجر یہ درخت حادہ شجر یہ درخت طویلن لمبا ہے حادہ شجر یہاں مبتدہ قبر کا ترجمہ ہوگا اور یہاں موصوب سبت کا حادہ شجر یہ درخت اور یہاں ہوگا یہ ایک درخت ہے اسی طریقے سے حادہ شجر یہ درخت طویلن لمبا ہے حادہ غسن یہ ایک تہنی ہے حادہ الغسن یہ تہنی حادہ الغسن پریون یہ تہنی ترو تازہ ہے یا تازہ ہے ذالک غسن وہ ایک تہنی ہے حادہ ہوگیا یہ قریب کے لئے اور ذالک ہوگیا بعید کے لئے وہ اور مذکر کے لئے ذالک غسن وہ ایک تہنی ہے ذالک الغسن وہ تہنی ذالک الغسن یابسن وہ تہنی خشک ہے حادہ فاکہتن یہ ایک میوہ ہے حادہ الفاکہتو یہ میوہ حادہ مونس استعمال ہوا چونکہ غولتا ہے اس کی وجہ سے مونس استعمال ہوا حادہ فاکہتن یہ ایک میوہ ہے حادہ الفاکہتو یہ میوہ حادہ الفاکہتو ناظجتن یہ میوہ پکا ہے تلکہ سبورتن وہ ایک بلیک بورڈ ہے تلکہ سبورتو وہ بلیک بورڈ تلکہ سبورتو سوداؤ وہ بلیک بورڈ کالا ہے تلکہ ستارتن وہ ایک پردہ ہے تلکہ مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے ذالکہ ہوا مذکر کے لئے چونکہ اس پر کوئی گولتا نہیں ہے یہاں گولتا ہے اس وجہ سے تلکہ ہوگا استعمال اور اسی طریقے سے یہاں ستارتن کے یہاں بھی تِلْكَ سِتَارَةٌ وہ ایک پردہ ہے تِلْكَ سِتَارَةُ وہ پردہ تِلْكَ سِتَارَةُ زَرْقَاعُ وہ پردہ نیلا ہے تمرین ہذا بیتن یہ ایک گر ہے فی ہذا البیتی اس گر میں اس گر میں حجرتن ایک کمرہ مطبخن مطبخن کہتے ہیں جو طباق یہاں پکاتا ہے یعنی کچن مطبخن کچن و حمامن غسل خانہ ذالک فصلن وہ ایک کلاس ہے فی ذالک الفصل مدرس و تلمیز اوپر ہم نے کیا اس گر میں یہاں کریں گے اس کلاس میں فی ذالک الفصل اس کلاس میں تِحاد البیتی اس گر میں وہ ایک تالویل ہے حاد ہی حجرتن یہ ایک کمرہ ہے فی حاد ہی الحجرتن اس کمرے میں مؤنس کے لیے حاد ہی استعمال ہوتا ہے فی حاد ہی الحجرتن اس کمرے میں سریرن ایک چارپائی منزدتن تپائی و کرسین اور ایک کرسی ہے تلکہ حجرتن بیید کے لیے وہ ایک کمرہ ہے تلکہ حجرتن اس کمرے کا بابن ایک دروازہ و نافذتن کھڑکی و فتحتن اور ایک روشندان کیفا حاد ہی الحجرتن یہ میوہ کیسا ہے کیسا ہے سوال یہ ہے حاد ہی الحجرتن ناظیجتن یہ میوہ پکا ہوا ہے کیفا تلکہ ستارتو وہ پردہ کیسا ہے تل کا ستارت زرقاؤ وہ پردہ نیلا ہے ما فی حادی الحجرت اس کمرے میں کیا ہے ما فی حادی الحجرت اس کمرے میں کیا ہے میں فی کا ترجمہ ہوتا ہے فی حادی الحجرت سریرن اس کمرے میں ایک چار پائی ہے تو اس درس میں حادی الحجرت اور حادی الحجرت اس کا ترجمہ سے کہا گیا ہے حادی الحجرت کا ترجمہ مبتدہ خبر ہوگا یعنی یہ ایک درخت ہے اور حادی الحجرت کا یہ درخت اور اسی طریقے سے حادی الحجرت طویل یہ درخت لمبا ہے اسی طریقے سے دوسرے جو الفاظ ہیں ان جملوں کو بھی ایسے ہی مکمل ترجمہ کرنا ہے اس کا صرف ناکس ترجمہ ہوگا اور ان کا تام ترجمہ ہوگا اس کا بھی اور اس کا بھی یعنی ان کا مکمل ترجمہ ہوگا حادی الحجرت اس کے ساتھ ہے آئے گا حادی الحجرت یہ ایک درخت ہے اسی طریقے سے حادی الحجرت طویل یہ درخت طویلن لمبا ہے یہ درخت لمبا ہے اور اس کا حادی الحجرت یہ درخت اس کے ساتھ ہے نہیں لگائیں گے جہاں بھی حادی الحجرت کے ساتھ یہ الفاؤں لائے گا یہ ناکس ہوگا موسیقی